راشد مراد کے نام سے آپ لوگ واقف ہوں گے یوٹیوب پہ انٹیٹینمنٹ یا پولیٹیکل سیچویشن کو خلات حاضرہ کرنٹ افیرز وغیرہ کو جاننے کے لیے جو لوگ اپروچ کرتے ہیں وہ کھریاں کھریاں چینل پہ انہیں دیکھتے ہوں گے یوٹیوب کا چینل ہے اس پہ اکثر وہ سیاسی صورتحال پہ ڈسکشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سپیشلائزیشن ان کی جو ہے وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور اس سے متصل جو ادارے ہیں ان کی پولیٹیکل انٹرونشنز یا انسٹیوشنل انٹرونشنز پہ ان کی سپیشلائزیشن ہے شاید یا ان کا مشغلہ ہے اور ان کے پاس کونٹینٹ اسی نوعیت کا ہوتا ہے ہوں سکتا ہے کہ ان کو پیسے صرف اس چیز کے ملتے ہوں کہ انہوں نے مسلسل فوج پر تنقید کرنی ہے تو فوج پر تنقید کرنے یا نہ کرنے سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اصل تو بات یہ ہے کہ میں نے خلیل الرحمان کمر کے حوالے سے ان کی ایک ویڈیو دیکھی اس سے پہلے بھی ان کی کافی ویڈیوز دیکھی ہیں اور بڑا منطقی دلائل دیتے ہوئے فیکشن فگرز پہ حقائق پہ بات کرتے ہیں اکثر خبریں ایسی بھی دیتے ہیں جن کی بات میں توسیق ہو رہی ہوتی ہے اور انہیں سننا اچھا لگتا ہے کھریاں کھریاں ہی کر رہے ہوتی ہیں لیکن یہ خلیل الرحمان کمر پہ جو انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ خلیل الرحمان کمر نے ایک رضا کرانہ ایکٹیویٹی کی انہوں نے وولینٹیئر ڈیکلیئر کر دیا کہ خلیل الرحمان کمر کے ماروی سرمت کو دیے جانے والے جواب کی وجہ سے پاکستانی قبضہ گروپ سے لوگوں کا دھیان ہٹ گیا اور پاکستانی قبضہ گروپ وہ کہتے ہیں فوج کو تو اتنی دور کی کوڑی اٹھا کے لانے پہ میں حیران ہو رہا تھا مجھے حسیبی آ رہی تھی کہ یعنی آپ نے اپنی ہر ویڈیو میں فوج کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے ایک سڈن سی سیچویشن ہے جس کے اندر اس بندے نے کہا کہ میری بات سنو اور اس پہ پہلے اس عورت کی ساری بات سنی اور اس پہ اس نے کہا کہ دیکھو مجھے بیچ میں ٹوکنا مت اب وہ جو اپنا ایک کاؤنٹر نیریٹیو دینے والا ہے اس کے بیچ میں پھر دوبارہ وہ عورت بات کرتی ہے اور وہ اس کو غصے سے جواب دیتا ہے بدتمیزی آپ اسے کہہ لیں یا بددماغی کہہ لیں بدزبانی کہہ لیں تو اس چیز کو اٹھا کے آپ نے فوج کو بیچ میں گسا دیا ہے اب مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پھر واقعی آپ شاید شکیل الرحمن کے پہ رول پر ہوں گے یا جیو گروپ کی جانب سے فنڈیڈ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کیونکہ بلوگنگ اور بلوگنگ کرنے والے لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ ایک ایچڈی ویڈیو بنا کر اس کو سوشل میڈیا پر اسے ایڈٹ بھی کرنا پڑتا ہے پھر اس ویڈیو کو پھر اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا اسے افلوڈ کرنا اس کو بقاعدہ طور پر پر موڈ کرنا تو یہ ایک اکیلے آدمی کا کام تو نہیں ہے نا ایک بابا جی وہاں بیٹھ کے لندن میں صرف اس لیے تو ویڈیوز نہیں بنا رہے اتنی محنت تو نہیں کر رہے کہ ان کو چند ڈالرز جو ہیں وہ یوٹیوب سے مل جائیں یا پھر صرف پاکستانی نوجوانوں میں پاکستانی عوام میں محبت نواز شریف کی پیدا کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کی محبت پیدا کرنے کے لیے اور فوج کی حوالے سے جو مبینہ حقائق ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے تو اتنا کوئی پیشنیٹ نہیں ہو سکتا لیکن اب جو آپ نے یہ باتیں کی چند ان سے اندازہ ہوا کہ اچھا پیچھے یہ گیم ہے دراصل تو آپ یہ عورت مارچ کو براہ راستی اس کو ریکنائز کر دیتے اس کو سپورٹ کر دیتے اسے پرموڈ کر دیتے اور اس کو ایزا گوڈ ڈیڈ لوگوں کے سامنے لے کر آتے کہ بھئی یہ عورت مارچ جو ہے یہ اصل میں اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے چونکہ عادت ہے ہر ویڈیو میں جنرل باجوا کی تصویر میں نے ایسے کر کے دکھانی ہوتی ہے لوگوں کو تو یہ کافی بچگانہ سی اور فضول سی حرکت لگی مجھے اور عورت مارچ کے حوالے سے جو آپ نے باتیں کی ہیں اور مدینہ منورہ میں اس مارکیٹ کی آپ نے اگزیمپل دی جہاں پر عورتیں بڑا پروفیشنلی شوپ کیپر کا رول پلے کر رہی ہیں اور سودا بیچ رہی اور مرد وہاں سے خرید رہی ہیں اور اس چیز پر آپ کو حیرت ہوئی کہ سودی عرب جیسے قدامت پرست ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو مطلب کیوں قدامت پرست کیسے کہہ دیا آپ نے مذہب کو پریکٹس کرنے والا اگر کوئی ملک ہے جہاں بھی مذہب انفورس کیا جا رہا ہے تو وہ قدامت پرست ہے آپ کو کیوں ایسا کنزرویٹیوزم یہ آپ کو نظر آیا ہے ان سب چیزوں میں مذہب تو قدامت پرستی نہیں ہے مذہب تو زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے اور تمام جو دور ہوتے ہیں جو بھی آنے والا وقت ہوتا ہے اس میں مذہب نے بڑی خوبصورت طریقے سے اجتہاد کی آپشن رکھے اور اس کے بعد زمانے کے حوالے سے مختلف فیصلے کرنے کے لیے جس طرح سے لوگوں کو امپاور کیا ہوگا ہے تو مذہب کو تو اتنا بڑا الزام نہیں دینا چاہیے کہ وہ قدامت پرست ہے بس جو چنگ گنے چونے نظریات ہیں ان کی بنیاد پر مذہب ضرور ان چیزوں سے ہٹنے کی بات نہیں کرتا تو ظاہر ہے رب تو شروع سے ایک ہی ہے وہ تو ایک ہی رہے گئے یا ایک کے علاوہ بھی آپ کا رب اگر ہر زمانے میں پیدا ہوتا ہے تو میں فلسفیانہ رب والی بات نہیں کر رہا جو ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے جو ایک گوڈ ہے کرییٹر ہے اس کے حوالے سے تو خیالات چینج یا تبدیل نہیں ہوتے یا وہ تو تبدیل نہیں ہوتا تو ان بنیادوں پر اگر آپ مذہب کو قدامت پرستی کہتے ہیں تو پھر تو چلیں اکمانا جا سکتا ہے لیکن مذہب بلکل بھی قدامت پرست نہیں ہے اور یہ جو آپ نے سعودی عرب کی یا مدینہ منورہ کی اس مارکٹ میں پریکٹس ہوتے دیکھی یہ این مذہب ہے این اسلام ہے دعینی ہی انہی چیزوں کی اجازت ہے ہمارے مذہب میں بھی عورتوں کو پروفیشنلی اگر ان کو ضرورت ہے ان کا کوئی محرم نہیں ہے اگر ان کے پاس کوئی ایسا سکل یا ایسا اپٹیٹیوڈ ہے ان کا ان کے پاس قابلیت ہے تو وہ بلکل ضرورت کے وقت میں یہ سب کچھ پرفارم کر سکتی ہیں بڑا پوزیٹیوڈی بڑا فیرلی اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی الٹی سیدھی چیز نہ ہو غیر اخلاقی کوئی حرکت نہ ہو تو ان چیزوں کی ممانیت نہیں ہے آپ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پھر تفرلے سنے ہو ان مولویوں کی انٹرپیٹیشن سنی ہو جنہیں خود بھی مذہب اسلام کا نہیں پتا ہوتا اور جہاں تک عورت مارچ کے حوالے سے بات ہے کہ جی پاکستان میں ہمیں ان چیزوں کو ریزیسٹ نہیں کرنا چاہیے یا ان چیزوں کو پلیٹ سائز نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی اس طرح جا رہے ہیں تو عورت مارچ کے حوالے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ اگر آپ عورتوں کے حقوق کے لیے ان کے حقوق کی بحالی کے لیے ان کے تحفظ کے لیے کوئی جدو جہد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایسی ساری جو مومنٹس ہیں ان کو زکر کرنا چاہیے ایسے جماعت اسلامی کی مومنٹ ہے وہ بھی حقوق کے نسمہ مارچ کو پلان کیا وہ انہوں نے آٹھ مارچ کو انٹرنیشنل ومنز ڈے کے موقع پر وہ لوگ بھی ایک ادد مارچ کریں گے آپ نے اس کو بھی زکر کرنا تھا آپ جیسے بندے کو جسے ہم لوگ دانش پر سمجھتے ہیں اس کو اتنی چھوٹی سی بات تو نہیں کرنی چاہیے آپ کے خیال میں عورت مارچ سے کسی کو اگر چڑھا ہے تو وہ عورتوں کی وجہ سے یا لڑکیوں کی وجہ سے ہے یا کیا مخاسمت ہے ہمیں عورتوں کے ساتھ ہمارا معاشرہ تو جب کولیکٹیولی ایکٹ کرتا ہے تو وہ عورت کے لیے بڑی مصبت چیزیں سامنے آتی ہیں آپ ابھی بھی دیکھ لیں باہر سڑک پہ روڈ پہ جاتے ہوئے اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی فرد بتتمیزی کرتا ہے دو مرد آپس میں لڑتے ہیں لوگ ان کو چھڑواتے ہیں لیکن جب کسی عورت کے ساتھ اگر کوئی باہر زیادتی کرتا ہے تو لوگ اس بندے کو پکڑ کے اگر وہ اس پہ کوئی جملہ کستا ہے اسے بری نظر سے دیکھتا ہے تو وہ عورت ایون خود بھی اگر کوئی جھوٹا الزام بھی لگا دیتی ہے تو اس بندے کو مار پڑتی ہے تو ہمارے معاشرے کو اتنا زیادہ اس کے اوپر الزامات لگانے کی اسے تنقید کرنے کی ہمارے لوگوں کو اتنا برا ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مطلب چند عورتیں اٹھ کر انہوں نے پورے پاکستان کے مردوں کا ایسا بینڈ بجا دی ہے کہ اتنے مرد مرے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ چند گنی چونی عورتیں ایسی نظر آئیں گی جن کے یہ پرابلمز ہیں اور عورت مارچ کے اوپر تنقید کرنے والوں کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے اگر آپ اس پر غور کریں تو وہ چند سلوگنز ہیں چند ایسے نعرے ہیں چند ایسی باتیں ہیں کہ جو اخلاقی طور پر آپ کو کسی بھی مذہب کے اندر ان کے حوالے سے کوئی ایسی اجازت یا کوئی ایسی تحریک کبھی بھی نظر نہیں آئے گی عورتوں کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے اس صنف کا ہمیشہ سے شروع سے لے کر اب تک چاہے وہ کامیاب ادوار کی بات ہو نسل انسانی کے ارتکا میں جتنے بھی دور ابھی تک گزرے ہیں وہ سارے کے سارے دور ٹھیک ہے پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے ان کی ایک جو ارتکائی ڈسینڈنگ تھی اس آرڈر کی وجہ سے ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ کچھ کم اچھے پھر اس سے کم اچھے پھر اس سے کم اچھے پھر اس سے کم اچھے لیکن ہر دور کے اندر خوشحالی بھی اسی طرح سے رہی ہے عورتوں کے ساتھ اچھائی بھی اسی طرح سے ہوتی رہی ہے اور ایسی تو کوئی چیز کبھی کسی کو مانگنے نہیں پڑی جو آج کل یہ عورت مارچ کے شرقہ مانگ رہے ہیں تو ان چیزوں کے خلاف دنیا ہے ان چیزوں کے خلاف لوگ ہیں جو ابھی اس مارچ کو جنہوں نے کرٹیسائز کیا ہے یا یہ جو سٹوڈنٹس اکٹھے ہو کے جو سلوگنز اور پلیگ آرڈز اٹھاتے تھے ان چیزوں پر تنقید کی جاتی تھی ادروائز حقوق کے نسمہ کے حوالے سے تو ہمیشہ سے کنسینسز رہا ہے ٹھیک ہے اس کو انڈیویجیلی اگر کوئی پریکٹس نہیں کرتا تو اس کو بالکل لوگوں کے سامنے بے نکاب کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر تنقید کرنے کی ضرورت مجھے امید ہے کہ یہ بات بھی سمجھ میں آئی ہوگی کہ اس طرح سے اگر آپ نے کسی کو ڈی فیم کرنا اس کو اگر خلیل و رحمان کمر کے خلاف کوئی بات کرنے کا آپ کو پیسے ملے ہیں یا آپ کو ٹاسک ملے ہیں تو پھر آپ ایک پوری کی پوری ویڈیو خلیل و رحمان کمر کے اوپر بنائیں کچھ چند پانچ ساتھ کلپس اکٹھے کریں جو ان کو ڈی فیم کرنے کے لیے کارگر ثابت ہوں اور پھر آپ اس طرح ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں یہ پانچ ساتھ چھے آٹھ دس ملی جولی باتیں ایک دوسرے سے جن کی کوئی آپس میں ہی کوہرنس نہ ہو ہمہنگی نہ ہو وہ باتیں ملا جلا کے ویڈیو اپلوڈ کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا شکریہ